اسلام علیکم میں زبیریا نیجرا شاک انڈسٹر ایک ایڈنی پہ آج آپ نوں کو پڑھاؤں گی وزیر آگا تو آئیے ہم وزیر آگا کے بارے میں کچھ اہم معلومات حاصل کرتے ہیں وزیر آگا سرگودھا صوبے پنجاب میں آٹھ میں 1922 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال آٹھ سپتمبر 2010 کو لاہور میں ہوا تھا وزیر آگا نے فارسی اپنے والد سے اور پنجابی اپنی والدہ سے پڑھی تھی اور انہوں نے گورنمنٹ کالیج لاہور سے معاشیات میں ایم اے 1943 میں کیا تھا انہوں نے اردو عدم میں تنز و مزاق کے موضوع پر مقالہ لکھ کر پی ایڈری کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے 1956 میں حاصل کیا تھا کہاں سے پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے اپنی پی ایڈری ڈگری 1956 میں حاصل کیا تھا وزیر آگا نے اپنی عدوی صحافت کا آگاز عدوی دنیا لاہور کے جائنٹ ایڈیٹر کی حیثیت سے سن 1960 میں کیا تھا انہوں نے لاہور سے اپنا ساماہی رسالہ عوراق 1965 میں شائع کرنا شروع کیا تھا یعنی کہ انہوں نے اپنا جو ساماہی ساماہی کا مطلب چھے مہینے پہ تو چھے مہینے پہ جو رسالہ نکالا اس کا نام کیا تھا عوراق اور یہ سن 1965 سے شائع کرنا شروع کیا تھا وزیر آگا شائع، صحافی، انشائیہ نگار اور نقات تھے یعنی یہ نقات کے ساتھ صحافی، انشائیہ نگار اور شائع بھی تھے وزیر آگا کو حکومت پاکستان نے ستارے انتیاز سے نمازہ تھا آگے ہم دیکھتے ہیں ان کے تنقیدی نظریات کس کے؟ وزیر آگا کے وزیر آگا کی تنقیدی نظریات کیا تھا ہیں؟ آئیے ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں تو وزیر آگا کے نزدیک تہزیب اور کلچر کے علاوہ نفسیات اور دیومالہ وہ اہم ذاویے ہیں جن سے انہوں نے اردو عدب کو دیکھا اور پرکھا ہے یعنی ان کے نزدیک تہزیب اور کلچر کے علاوہ یعنی تہزیب اور کلچر کے علاوہ بھی نفسیات اور دیومالہ وہ اہم ذاویے ہیں جن سے انہوں نے اردو عدب کو دیکھا ہے اور پرکھا ہے یعنی جانچا ہے انہوں نے استعمالی لا شعور کی مدد سے کئی فنکاروں جیسے میرا جی وغیرہ کا مطالعہ کیا ہے اور بلکل نئے نئے نتیجے نکالے ہیں وزیر آغا نے اپنی تنقید میں تہزیب اور نفسیات کی طرف خاص توجہ کی ہے ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ تنقید کے لیے وہ کسی فن پارے کا انتخاب کر لیتے ہیں پھر یہ کام اس فن پارے پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اسے کن کن ذاویوں سے دیکھا اور پرکھا جائے مطلب یہ کہ وہ فنکارے کے مطالبات کو نظر انداز نہیں کرتے بلکہ اسے مرکزی حیثیت دیتے ہیں وزیر آغا کے مطابق کسی عدب پارے کا جائزہ اسی وقت مکمل کہلانے کا مستحق ہے یعنی اسی وقت پورا کہلانے کا مستحق ہے جب زمین اور فنکار کی شخصیت کے کسی پہلو کو نظر انداز نہ کیا دائے آگے یہ کہتے ہیں مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوا کہ میری تنقید میرے تخلیقی عمل سے محفوظ ہیں ان کے نزدیک ایک عظیم فنکار اپنی فطری نمو کے راستے میں کوئی بند نہیں باتتا ہے وہ اسے آزاد فضا میں پھیلنے کی کھلی اجازت دیتا ہے اس کا فن تنگ مادی حدود کو پار کر کے آسمانی رفعتوں کی طرف پھیلتا تو ہے لیکن اس کی جڑیں صداز میں ہی وابستہ رہتی ہیں وزیر آلہ کے مطابق عدب کی تخلیق کے سلسلے میں اس بات کی قطان کوئی قید نہیں کہ اس میں عدیب نے کس عقیدے کا اظہار کیا ہے یا سیرے سے کسی عقیدے کو پیش بھی کیا ہے یا نہیں دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس نے جو کچھ پیش کیا ہے اس میں خلوص یعنی محبت اور فن کا کیا عالم ہے وزیر آلہ فنکارے کو فن پارے کو مرکزی حیثیت دیتے ہیں ان کے نظریک جمالیاتی پہلو کو تنقید میں بنیادی اہمیت حاصل ہے یعنی ان کا کہنا ہے کہ جو جمالیاتی پہلو ہیں عدب کے تنقید میں ان کو بنیادی اہمیت حاصل ہے وزیر آلہ اپنی تنقید کو تخلیق مقرر کہتے ہیں وزیر آلہ کے تنقید کو امتجازی تنقید کا نام دیا گیا ہے تو یہ تھے ان کے تنقیدی نظریات اب ہم ان کے کارنامے کے بارے میں پڑھتے ہیں ان کے کارنامے ہیں جو شیری بھی ہیں غیر افسانوی اور تنقیدی بھی ہیں تو آئیے ہم ان کی تسانیف کے بارے میں جانتے ہیں جو ہم بتا چکے ہیں پہلے کہ شیری بھی ہیں غیر افسانوی بھی اس میں شامل ہیں اور تنقیدی بھی شامل ہیں تو ان کی تسانیف ہے پہلے اردو عدب میں تنزو مزدہ یہ انیس سو اٹھامن میں لکھی گئی اس کے بعد اردو شائری کا مزاج انیس سو پینسٹھ نیخت ہے انشائیہ کے خدخال انیس سو نبے اگلی ہے تخلیقی عمل یہ سن انیس سو ستر اس میں لکھی گئی نیخت ہے تصورات و عشق و خرط اقبال کی نظر میں یہ انیس سو ستر میں لکھی گئی اس کے بعد نظم جدید کی کروٹیں یہ سن انیس سو تیورست میں لکھی گئی نیخت ہے تنقید اور جدید اردو تنقید سن انیس سو نواسی میں اس کے بعد تنقید اور مجلسی تنقید سن انیس سو اٹھامن میں اس کے بعد چوری سے یاری تک انشائیہ ہیں یہ یہ سن انیس سو چھاچٹ میں لکھے گئے نیخت ہے خیال پرے یہ بھی انشائیہ ہیں یہ انیس سو اکسٹ میں لکھے گئے اس کے بعد تنقیدی تھیوری کے سو سال نیخت ہے مغرب میں نئی تنقید کی تحریک اس کے بعد پہلا ورق نیخت ہے چہیکٹھی لفظوں کی چھاگل یہ کلیات ہیں اس کے بعد دستک اس دروازے پر یہ سن انیس سو چورانوے میں لکھا گیا اس کے بعد دوسرا کنارہ سن انیس سو بیاسی میں یہ انشائیہ ہیں اس کے بعد شامی دوستہ آباد یہ سن انیس سو شیطر میں لکھا گیا نیخت ہے پکڈنڈی سے روڈ رولر تک یہ انشائیہ ہیں سن انیس سو پنچانوے میں لکھا گیا اس کے بعد سمندر اگر میرے اندر کرے یہ انشائیہ اس کے بعد شام اور سائے نیخت ہے شام کی مڈیر سے یہ ہے سن انیس سو شیاسی اسو میں اس کے بعد غالب کا ذوق تماشا سن انیس سو ستانوے اسو میں لکھا گیا نیخت ہے غزلیں یہ ہے شیری مجموعہ اگلین کی تصنیفیں گھاس میں چتنیاں یہ سن انیس سو پچاسی میں لکھا اس کے بعد ہے مانے اور تناظر یہ سن انیس سو نواسی میں اس کے بعد ہے نئے تناظر یہ سن انیس سو انیاسی میں اس کے بعد ہے نردبان سن انیس سو انیاسی میں اس کے بعد ہے مسرد کی تلاش یہ سن انیس سو سیرپر میں نیخت ہے دن کا زرد پہاڑ اس کے بعد مجید امجد کی داستان محبت یہ سن انیس سو کیانبے میں لکھے گئی اس کے بعد ہے تین سفر یہ ہے سفر نامائن کا نیکسٹ ہے تنقید اور احتساب یہ سن انیس سو عرصت میں لکھا گیا اس کے بعد ہے نئے مقالات سن انیس سو بہتر میں نیکسٹ ہے دائرے اور لکیرین یہ سن انیس سو شیاسی میں لکھا گیا اس کے بعد ساختیات اور سائنس یہ سن انیس سو اکیانبے میں لکھا گیا اس کے بعد کلچر کے خود و خاص یہ دوہزار نو میں لکھا گیا اس کے بعد ہے امتزاجی تنقیب کا سائنسی اور فکر پہلو یہ 2006 میں لکھا گیا اس کے بعد ہے عجیب ایک مسکراہت سن 1997 میں اس کے بعد ہے چنہ ہم نے پہاڑی راستہ یہ سن 1999 میں لکھا گیا اس کے بعد ہے کاس ہے شام 2011 میں نیکس ہے مگر ہم بھی پیدل چلیں یہ سن 2008 میں لکھا گیا اس کے بعد ہے چٹکی بھر روشنی یہ 2005 میں اس کے بعد ہے یہ آواز کیا ہے 1995 میں نیکس ہے چہہ کٹی لفظوں کی چھاگل یہ سن 1991 میں نیکس ہے ہم آنکھیں ہیں یہ ہے 2001 بس وزیر آگا کی تصنیفات یہی تک ہیں ان کا چپٹر یہی پر کلوز ہوتا ہے ان کے بارے میں بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے پڑھنا بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے